کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ٹریجری میمبرز راکین اور اپوزیشن کے وہ ان امینڈمنٹس کو صحیح طرح ڈائجیسٹ کرسکیں اور اس پہ ڈیبیٹ کرسکیں اور صحیح طریقہ کار سے ہاؤس کے سامنے لاسکیں ہم لوگ اپنی اور گورنمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں یہ اپنی فیڈیوشری رسپونسیبیلٹی اور عوام کے سامنے یہ اپنی رسپونسیبیلٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جو اوٹھ انہوں نے لیا ہے ایز ممبر آف نیشنل اسیمبلی یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یہ اپنے ساتھ فریب کر رہے ہیں اس چیز کو ہم لوگ بھی جیک کرتے ہیں جناب سپیکر اور یہ بل ہمارا یہاں پہ فلور آف تا ہاؤس پہ بھی میں کہتا ہوں ہمارے چار ممبران بشمول میرے میرے تین اور ممبران ہیں شہرام خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ مبین عارف صاحب موجود ہیں اور یہا محمد علی صرفار صاحب بھی موجود ہیں یہ ہمارے چار ممبران ہم نے اس کے ساتھ اوپن لی ڈیسنٹ کی ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ پاکستان میں چور بزاری ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے جناب سپیکر ہمیں معلوم ہے یہ کرب گورنمنٹ ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا مائک کھولیں آپ کا پوائنٹ آ گیا اب تو ہاؤس میں فیصلہ کرنا ہے جناب سپیکر میں آخری آخری بات کروں کہیں گے کیا ہوگا کہ آپ کی بات مانی جائے گی جناب سپیکر میں یہ چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتا کہ ہماری پارٹی سنی اتحاد کاؤنسل ہماری پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اسوسیئیٹڈ میمبرز انڈیپینڈنٹس ہم لوگ یہ گورنمنٹ کی چور بزاری کو ہر جگہ پہ ہم لوگ اپوز کریں گے چوروں کی حکومت ہے اور ہم لوگ اپوز کریں گے جی نوید کمر صاحب تو موو آئیٹم نمبر تھری ہے جی آنرابل پرائیم منسٹر سر آئی بیک ریپریزنٹ ریپورٹ اپ ڈا سٹیننگ کامیٹی آن فائننس آنرابل پرائیم منسٹر بات کریں جی آنرابل پرائیم منسٹر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر میں دو باتیں ارش کروں گا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ بڑا پن ہے اور آپ کی بطور سپیکر آپ کی بیس مجھتا ہوں کہ ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی جنروسٹی بھی ہے کہ آپ لیڈر دی اپوزیشن کو موقع دیتے جو کہ اس ہاؤس کی اس کو آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے میرے اصد کیسر میرے بہت لائک احترام ہے جب یہ سپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے تیسری بات تیسری بات جب ہم سپیکر میں ریکارڈ پلانا چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا قتل اس معزز ایوان کی خدمت میں میں یہ عرض کرنے چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا البتہ یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی شگر ایکسپورٹ ہوئی اور پھر گندم ایمپورٹ ہوئی اور شگر ایمپورٹ ہوئی اور اربوں کھربوں کہاں گئے وہ تاریخ کا حصہ ہے جی نوید کمر صاحب تو موو آئیٹم نمبر تھری اے جی بات کریں جی نوید کمر صاحب تو موو آئیٹم نمبر تھری اے سر اب اب مجھے نہیں بٹھائیے گا نہیں اب نہیں بٹھاؤں گا آپ کریں جی نوید صاحب موو کریں مجھے ہؤں انٹرپرائزز گورننس اور اپریشنز امینڈمنٹ بل 2024 سٹینز پریزنٹ لاو منسٹر صاحب تو موو آئیٹم نمبر 3 بی سر میں دوں گا اب یہ بزنس ہو جائے پھر دوں گا اگر بہت کچھ کہا گیا ہے سر آج میں اس پر جواب نہیں دوں گا میں پہلے موو کرتا ہوں پھر میں ساری سوالوں کا جواب بھی دوں گا سر آئی ویش تو موو دیت بل فردر تو امینڈ سر آئی ویش تو مووو سر آئی ویش تو مووو دیت بل سر آئی ویش تو مووو دل او روز ریزنید 2007 that the requirement of sub rule 2 of rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the state-owned enterprises, governance and operations amendment bill 2024 all those in favor of the motion all those against it all those against it consequently the motion is adopted item number 3C minister sahab to move item number 3C sir I beg to move that the bill to amend the state-owned enterprises, governance and operations act 2023 the state-owned enterprises, governance and operations amendment bill 2024 as passed by senate and reported by standing committee be taken into consideration at once under clause 1 of article 70 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan now I put the motion to the house it has been moved that the bill to amend the state-owned enterprises, governance and operations act 2023 the state-owned enterprises, governance and operation amendment bill 2024 as passed by the senate and reported by the standing committee to be taken into consideration at once under clause 1 of article 70 of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan all those in favor of the motion may say aye اے کرنے کے لئے موسیقی موسیقی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالیں جس میں میاں صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے دو دو دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب ایدر خرشی شاہ صاحب بیٹھیں خرشی شاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کیلئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چلیج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا شاہ صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا اور پھر جو انہیں کے آپس میں ایک اور بھی سلسل چاہتا ہوں جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آور ایٹی فور آور چوراسی گینٹی بجٹ سپیچز کرای ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گٹ اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریق کرتی تھی ابھی تو کیمرے بن ہیں کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا پرک ہوتا ہے ہم نے اس وقت جرت کی حملائیو چلائی کرتے تھے ابھی ابھی ہمارا پرشنے بیٹے ہیں پرشنے بیٹے ہیں شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک دیبیٹک سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے اور نو مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پرائی منسٹر صاحب بیٹے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم این اے اس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات نہیں کرنے رہتی اور جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے جس طرح پریویلیجن بریک ہوتی ہے وہ بھی مثال نہیں میریتی سپیکر صاحبی آپ کی جب بتا رہی ہے ایک تو میں بتا دوں کہ لائیف ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے ابھی بھی جو آپ نے بات کی بہت رہی تھی خواجہ آسیح صاحب آن اپوائنٹ آف آرڈر جناب سپیکر جناب سپیکر میرا ذکر کیا ہے محترم عصد قیصر صاحب نے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کل پولیس گئی ہے لیڈر ف آپوزیشن کے گھر تو آپ نے انٹروین کیا ہے ہم قید تھے عصد قیصر صاحب نے ایک دفعہ بھی پوڈکسن آرڈر نہیں دیا اور نام یہاں پہ گرفتار ہوتے رہے ہیں امبیسی روڈ سے میں گرفتار ہوا سپیکر صاحب جو اس وقت کہتے کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اتجاج نہیں کیا انہوں نے پھر وہ رات یاد کریں جب یہاں پہ ووڈ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آدھے گھنٹے کے اندر باون باون ففٹی ٹو بلز جو ہے انہوں نے پاس کروائے اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکر شپ میں جو ہوئی باون بل جو ہے آدھے گھنٹے میں انہوں نے پاس کروائے یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف صاحب پرائم میسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گنتے جائیں گنتے جائیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کہہ دیں کٹی پی ٹی آئی کے زمانے میں سپیکر بولا کگو بن کے آپ کی سیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا کوئی نہیں بولا کسی نے اتجاج نہیں کیا کوئی نہیں بولا ان کا یہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تقریروں کے لیے ٹائم دیتے تھے پہلے پوچھتے تھے پہلے پوچھے تھے کہ عمران خان آئے یا نہ آئے آپ نے تقریریں کرنی ہے تو وہ نہیں آتا یہ خود ہمیں یہ کہتے تھے دفتر میں بلا کے کہتے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاؤس بڑی اچھی طرح چلا ہے انہوں نے جو روایات مرتب کی اپنی سپیکر شپ میں وہ شرمندہ ہوتا ہے یہ ایوان وہ روایات یاد کر کے یہ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں انہوں نے جو اس ایوان کی توہین کی اپنی سپیکر شپ کے دوران وہ اس ایوان کی کاروائی کا حصہ ہے ایک ہمارا سیر جو ہے میں نے اس کی مدد کے لیے نہیں آئے ایک کے لیے پروڈکشن آرڈر ایشو کیا نہیں کیا ان کو ریلیف دی جب وہ گرستار ہو رہے تھے ان کو نوٹیفائی کیا گیا نہیں کیا گیا نہ انہوں نے کوئی ہیلپ کیا ہے نہ انہوں نے اتجاج کیا آج اٹھ کے جو ہے پاک صاف بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو کوئی یہاں کرو بہت سکتا ہے ایک جو ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے ایرے براہ برورگ the national assembly session سامنے دن 9 July 2024 on conclusion of its business signed by the president of Pakistan